امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے نواسہ رسول وہ کونسی جگہیں ہیں جہاں جھوٹ جائز ہے جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو نواسہ رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تین جگہیں ایسی ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے پہلا جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے دوسرا بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور تیسرا لوگوں کی اصلاحہ کے لیے یاد رکھنا یہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس کا گناہ اس کے نامائے عمال میں نہیں لکھتا اور اس طرح وہ انسان جھوٹ بولنے کے بعد بھی جھوٹا نہیں ہوتا پھر اس نے پوچھا اے نواسہ رسول بدترین جھوٹ کونسا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا انہوں نے اپنے بابا اور انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ بدترین جھوٹ وہ ہے جو کسی انسان پہ کوئی انسان تحمت لگائے اور وہ عیب اس انسان میں موجود نہ ہو کیونکہ جو انسان اللہ کے کسی بندے پر جھوٹا الزام لگاتا ہے یا جھوٹے عیب بنا کر زمانے میں ظاہر کرتا ہے تو اللہ اس انسان پہ لانت کر کے اس کے تمام نیک عمال اس سامنے والے انسان کے نامائے عمال میں لکھ دیتا ہے اور یوں وہ جھوٹ بولنے والا تمام نیکیوں کے بعد بھی کسی نیکی کا عجر نہیں پاتا کسی نیکی کا عجر نہیں پاتا کسی نیکی کا عجر نہیں پاتا موسیقی